پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گدشتہ سات دنوں میں کرونا وائرس کے جو مریض ہیں اور اس کی ٹیسٹ ہیں دونوں کی تعداد میں بتدریش کمی دیکھنے میں آئی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ 19 جون کو پاکستان نے یومیا ریکارڈ تعداد میں ٹیسٹ کیے جو کہ 31,000 سے زیادہ تھے اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے والے جو مریض تھے ان کی تعداد تھی 6,600 سے زیادہ جس کا مطلب بنتا ہے کہ ملک میں انفیکشن ریٹ یا پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 21 فیصد تھا انفیکشن ریٹ یا سمجھ دیتے کہ اگر ملک میں 100 ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس کے بعد 21 مریض سامنے آئے ہیں یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے عالمی اعتباد سے بھی اور اس کے لیے دنیا کی جو حکومت ہیں دنیا کے ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیسٹنگ کی تعداد میں اضافہ کریں اور نظر آئے کہ ملک میں رجحان کیا ہے مریضوں کا لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ پاکستان نے اگلے 6 دنوں میں اپنی ٹیسٹنگ کی تعداد میں بتدرج کمی لیتے آئے ہیں اور اگر ہم صرف کل کی بات کریں 25 زیون کے تعداد تو ہمارے ملک میں کل ٹیسٹ ہوئے ہیں 21 ہزار سے کے قریب ٹیسٹ ہوئے ہیں جو کہ ٹیسٹنگ کی کمی کی شرعہ بنتی ہے 30 فیصد اور اسی طرح سے ہمارے مریضوں کے نئے مریض جو آئے ہیں ان کی تعداد میں بھی کمی دیکھنے میں آئے ہیں اور کل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 2700 نئے مریض سامنے آئے تھے یہ سمجھ دے کہ 19 جون کے مقابلے میں کوئی تقریباً 60 فیصد کمی دیکھنے میں آئی ہے یہ جو رجحان کم ہوا ہے یہ بڑا اچھا ایک خوشائن چیز نظر آتی ہے اور اس کے بارے میں کئی لوگ کا یہ سمجھنا ہے کہ شاید یہ رجحان کم اس لئے کم ہوا ہے کہ حکومت نے لوگ ڈاؤن وغیرہ آئیت کر دیا تھا جیسا کہ آج ہمارے وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ حکومت کے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی ورہ سے نئے مریض کم ہوئے لیکن یہاں پہ اگر ہم عالمی ماہرین کی تفسرہ یا ان کی رائے دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے اثرات اتنی جلدی نظر نہیں آتے ہیں لوگ ڈاؤن کے اثرات کے لیے 14 سے 21 دن درکار ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ مریض کتنے کم ہوئے تو میرے خال میں ہمیں بھی اتنی جلدی اس پہ یقین کرنے کے بجائے ٹیسٹنگ کے تعداد میں اضافہ ہونے دیں اور پھر اگلے چند دماغت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رجحان واقعیتاں کم ہو رہا ہے کیا پاکستان میں کرونا اروج کے بعد دوبارہ نیشے جا رہا ہے کہ نہیں یہ ضرور دیکھنا میں لازمی ہوگا جہاں تک اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ملک میں ٹیسٹنگ کی تعداد اور کیوں کم ہو رہی ہے مریضوں کو جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ حکومت کا ایک ہے ماننا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کی برس ہے ٹیسٹنگ کے اعتبار سے واضح تو کوئی وضاحت سر سے نہیں آئی ہے لیکن حکومت سندھ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو ٹیسٹنگ کی ٹیم ہے وہ بیمار ہو گئے تھے تو وہ اتنا نہیں کر پائیں اور اگلے کچھ دنوں میں اس تعداد کو وہ دوبارہ بڑھائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ بنتا ہے یہاں پہ ایک بات میں ضرور مینشن کروں گا کہ پاکستان میں ٹیسٹنگ کی صلحیت کی پیسٹی جو ہے وہ اکتر ازار ٹیسٹ یومیا ہے اس اعتبار سے اکیس ازار ٹیسٹ یا تیس ازار ٹیسٹ کافی کم ہے اور لازمی طور پہ ہمیں اس کو بڑھانا ہوگا یہاں پہ جلدی سے میں آپ کو اگر مجموعی حالات دے دوں تو پاکستان میں اب تک آج کی تاریخ تک ایک لاکھ پچانوے ہزار مجموعی کیسز ہوئے ہیں اور ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں ایک تکریباً گیارہ لاکھ سے زیادہ تو اس کے اعتبار سے ملک کا جو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ بنتا ہے ساڑھے سولہ فیصد کے قریب جو کہ دیگر ممالک کی بنسبت کافی زیادہ ہے بلکہ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو برزیل جان ہاپکین کی ویب سائٹ ہمیں بتاتی ہے کہ برزیل میں چھتیس فیصد ہے جو کہ سب سے زیادہ دنیا میں لیکن پاکستان اس کے بعد کافی اوپر نمبر پہ آتا ہے جیسے پاکستان کا نمبر ہمارے پاس ٹاپ ٹین میں ہے پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان بازے طور پر سب سے آگے ہے پوزیٹیوٹی ریٹ کے حوالے سے پاکستان کا سارڈس فول آفیس ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بنگلہ دیش کا ہمارے باد آتا ہے وہ کوئی بارہ فیصد ہیں اور انڈیا کا ہمارے پاس آتا ہے جو کہ آٹھ اشارے ساتھ تیل فیصد ہیں تو آگے والے دنوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب تک حکومت ٹیسٹنگ کی طرح میں اضافہ کرے گی تو اسی اعتبارت سے ہمیں رجحان بہتر سمجھ میں آئے گا